علی بھئی اگلا سوال ہے سکول میں بچوں کو مارنے پر پبندی ہے اور آج کل کے بچے بغیر مار کے کابو میں بھی نہیں آتے ایسی صورتحال میں مجھے ایزا ٹیچر کیا کرنا چاہیے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے جی یہ بچے ایسی مخلوق ہیں جی یہ حقیقت بات ہے کہ ان کی جب تک پٹائی نہ نہ کی جائے یہ پٹائی بچوں کے لیے ویسے ہی ضروری ہے جس طرح ہنڈیا کے لیے گھی ضروری ہے لیکن ضرور سے زیادہ نہیں یہ ہمارے پاکستان میں جو ایک ٹرینڈ چلا خصوصا پنجاب کے سکولوں میں کہ مار نہیں پیار اس کے پیچھے منٹیلٹی تو درست تھی اس حوالے سے کہ بعض ظالم ٹیچروں نے اس حد تک بچوں کو مارا ہڈی پسلی توڑ دی بعض اوقات کسی نے یوں پینسل تھرو کی ہے اور جا کے آنکھ میں لگی ہے آنکھ ضائع کر دی ہے بعض اوقات بچوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی ہے اسی طریقے سے مدرسے میں بھی بعض اوقات ویشیانہ طریقے سے مارتے ہیں اس کے تو میں بھی خلاف ہوں لیکن اگر آپ کہیں کہ بلکل مار ختم کر دی جائے اور بچے بات مانے تو میں ماں باپ سے پوچھتا ہوں گھر میں آپ کی یہ بات مانتے ہیں بغیر مار کے ہمارا تو تجربہ اس حوالے سے بڑا یعنی عجیب و غریب ہے کہ ان کو بات سمجھانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بغیر مار کے تو مار جو ہے نا میرے بھائی یہ ایک گھی کا کام کرتی ہے بشرتے کے ایک خاص لیمٹ کو کراس نہ کریں جیسے کہ بخاری مسلم حدیث ہے نبی الاسلام نے چہرے پہ مارنے سے منع کیا ہے چہرے پہ نہ ماریں اس طرح کا مارنا کسی کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے یا اس کو نشان پڑ جائے یہ بھی منع ہے تھوڑا بہت مار کی اجازت سکول میں ہونی چاہیے یاد ہو گھروں کے بچے ہوں جہاں پہ ایسی ٹریننگ وہ دیتے ہیں کہ وہاں پہ وہ اخلاقی طور پہ ایسی سوشل بینڈنگز کے اندر بنے ہوئے ہیں کہ ان کو اخلاقی سزائیں دی جاتی ہیں نا ایک گلاس کے اندر ایک کارنر بنا دی ہے نوٹی کارنر کے نام سے تو جو بچہ شرارت کر رہے ہیں اس کو کہتا ہے دیوار کی طرح مو کر کے ادھر کھڑے ہو جاؤں تو بچہ کہتا ہے زمین پھٹے اور میں اندر چرا جاؤں کہ میری کتنی بیزتی ہوگی ہے اس طرح کی سوشل سزائیں بھی دی جاتی ہیں لیکن یہاں کے بچے جو ہے نا یہ ذرا بڑے ڈیٹ ہے ادھر یہ وہ تو شکر کریں گے کہ ہمیں پڑھائی نہیں کرنی پاڑی ہم کھڑے ہی رہے ہیں در وہ کھڑے ہوکے بھی وہ کام شروع کر دیں گے یہ ریالٹی ہے ادھر اتنی جلدی چینج آنے والی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سکول کا مسئلہ تو صرف نہیں ہے نا گھر میں بھی تو آنا ہے نا وہاں تو گھروں میں بھی تربیت اسی اعتبار سے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ماں باپ خود بھی قانون کو عبے کرنے والے وہ بڑا بونافائیڈ قسم کے شریف و نفس قسم کے شہری ہوتے ہیں تو ان کی اولاد میں بھی وہ چیزیں ودیت ہوئی ہوتی ہیں ان کو بچپن سے سوشل ایتکس سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے دوسرے کو رسپیکٹ دینی ہے آپ نے اپنے کرایا خود ڈالنا ہے یہاں پہ چلاکی سکھائی جاتی ہے آپ نے ٹریفک سگنل نہیں توڑنا آپ نے رسپیکٹ دے کے اگلے سے بات کرنی ہے یہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں سکول سے سیکھ بھی آئیں گے تو گھر میں وہ ماحول نہیں ہے تو میں تو اس چیز کے خلاف ہوں اور میں آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں یہ تو بڑے خوش ہے نا کے لیے ہم نے یہ مار کے اوپر بندی لگا دی ہے اس کا انڈ ریزلٹ یہ ہے کہ ٹیچرز نے پڑھانا ہی چھوڑ دی ہے ریزلٹ زیرو پہ آ گیا میں اسلامباد کے کتنے سکولوں کو جانتا ہوں جن کے ٹیچرز میرے سٹوڈنٹس میں سے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم ان کو پڑھائیں کیا یہ مطلب مار کے بغیر سمجھتے نہیں اور ماریں تو شکایت لگ جاتی ہے ان کے ماں باپ آ جاتے ہیں ہماری سرزلش ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں جاؤ خزمہ رکھا ہوتا ہے ہم جو آج اس بڑے لیول پہ پہنچے ہیں الحمدللہ سکول لیول پہ کالوجز میں یونیسٹیز میں ٹاپرز میں رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا حصہ ہمارے استادوں کی مار کا بھی ہے اور کیا جناب وہ ٹیچرز ہوتے تھے زیرو پیرڈ لگایا کرتے تھے سخت سردیوں میں بھی سات بجے سکول لگتا تھا جبکہ تلوی افتاب سات بجے ہو رہا ہوتا تھا ساڑھے چھے بجے وہ لوگ سکول میں آگے بیٹھے ہوتے تھے اور فری آف کاسٹ وہ زیرو پیرڈ کی کوئی پیسے نہیں سرکاری سکولوں میں ملتے تھے وہ پڑھایا کرتے تھے کہ بچوں کو ہم نے تیاری کروانی ہے اور سردیوں میں وہ یعنی وہ ڈنڈا کھانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا یقین کریں وہ ایک ڈنڈا پڑھ دینا تو بندے کو سمجھ آ جاتی تھی وہ ڈنڈے ہی کام آئے ہیں جی وہ پڑھے ہیں ماریں کھائیں ہیں تو احساس پیدا ہوئے ہیں ہمارے تو گھر میں بھی محول اسی طرح کا سختی کا تھا سختی کا محول وہ ایک خاص لیمٹ تک تو ضروری ہے اس میں غلوب نہیں ہونا چاہیے یہ جو بعض ماں باپ اتنے وہمی ہو جاتے ہیں کہ ہر معاملے میں بال کی خال اتارتے ہیں نہیں کئی معاملے میں آپ نے خود افو درگزر سے بھی کام لینا ہے بہت بڑی ایک سٹریم آئے وہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اپنا سختی دکھانی ہے چھوٹے موٹے معاملات کو معاف کرنا ہے وہ بچوں کی نیچر کے اندر چیزیں کچھ شرارتی ایلیمنٹ اور کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں ان کو آپ نے ان سے سرفے نظر کرنا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری تو جب وائف جاتی ہے بچوں کو سکول میں ٹیچرز ڈے کے اوپر بھلایا جاتا ہے تو وہ بچوں کی میشہ شکایت ملتی ہے جی پڑتے ہیں ٹھیک ہیں شرارتی بہت ہے میں ہر دفعہ اپنی وائف کو کہا کہ بھیجتا ہوں ان کی ٹیچروں کہنا کہ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے بچوں کو لگا سکتے ہو کیونکہ ہمیں پتا ہے ہمیں بچوں کا ہم اتنا ان کے ساتھ سکتی سے کرتے ہیں بڑی مشکل سے ان کو کابو کیا تو سکول میں وہ کیا کرتے ہوں گے یہ تو بالکل غلط بات ہے کہ بالکل مار کو زیرو لیول پہ لیا ہے تھوڑی بہت اجازت ہونی چاہیے اس اعتبار سے کہ تھوڑا ان کے پر ڈیٹرنس نہیں ڈیٹرنس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا جب قرآن میں یہ تو بچے ہیں نا قرآن میں تو آیا ہے کہ اگر بیوی سراتر بے آئی پہ اتر آئے تو آپ اس کو مار سکتے ہیں خاص لیول تک لیکن یہ نہیں کہ اڈی پسلی توڑ دے نہیں ہے آپ نے بچوں کو بھی اڈی پسلی نہ توڑی جائے چہرے پہ نہ مارا جائے لیکن تھوڑی بہت سزا ایسی دینی چاہیے جس سے ان کو تھوڑا اندازہ ہو پھر بعض اوقات سزا ایسی بھی دی جا سکتی ہے جس سے ان کو واقعی افیکٹ ہو یعنی وہ بچوں کا جو پاکٹ منی ہے اس کے پر کٹ لگایا جائے جب خرچ تو دیا جاتا ہے ان کی پسند کی چیز ان کو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دی جائے سزا کے طور پر آج کل تو بڑی سزا ہے ان سے موبائل چھین لیں سب سے بڑی سزا ہی ہے لیپ ٹاپ نہ دیں ایک دن کے لیے انٹرنیٹ کا کنیکشن ان کا کاٹ دیں دیکھیں ان کی جناب کیسے جو ہے وہ روحانی تطہیر ہونا شروع ہو جاتی ہے سارے طریقے ڈاٹ کیے جائیں باقی ٹیچرز کے لیے چونکہ یہ مجبور ہیں انہوں نے اپنی نوکری بھی کرنی ہے تو ٹیچرز کو چاہیے کہ اپنے اخلاص کے ساتھ پڑھاتے ہیں جو بچے تنگ کرتے ہیں تو اس چیز سے تو آپ کو کسی نے منع نہیں کیا کہ آپ ان کے ماں باپ کو نہ بلائیں ان کو پیرنٹس ڈے کے اوپر ان کے ماں باپ کو بلائیں اور ان کو بتائیں کہ جناب میں کہا تو کسی بھی ماں باپ کے سامنے یہ بات رکھے نا کہ اگر آپ کا بچہ یہ کرتا ہے اگر میں اس کو نہیں مارتا ہوں یا اس پہ سختی نہیں کرتا ہوں تو یہ آپ کا بچہ فارع ہو جائے گا باقی آپ کی اپنی مرضی ہے یہ اتنا تو آپ کا مسکم ان کو بتائیں نا تو میرے خیال ہے کہ کوئی بھی ماں باپ نہیں ہوگا جو کہ کہ نئی جی اس کو آپ نے ہاتھ بھی نہیں لگانا لیکن مارتے وقت وہی اتیاط آپ نے کرنی ہے ایکسٹریم پہ نہیں جانا بعض اوقات وہ ڈسٹر اٹھا کے پھینک دیتے ہیں بعض ٹیچرز چاک آت میں پکڑا ہے پھینک دیا جا کے آنکھ میں ڈھیلے میں لگ جاتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یہ بھی تو غلط روئی ہے مدرسوں کے اندر آپ دیکھیں بچوں کو کس طرح زنجیروں کے ساتھ وہ مارتے ہیں پھر ویڈیوز بھی لیک ہوتی ہیں اٹھا کے پٹک دیا زمین کے اوپر کیا اپنے بچوں کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کریں گے تو ٹیچر کے لیے میری یہ نصیت ہے کہ آپ جو کچھ اپنے بچے کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ اتنے ہی دوسرے بچوں کو سزا دیں اس سے آگے آپ نہ جائیں اور وہ بھی اس صورت میں جب سکول کی انتظامیہ آپ کو اجازت دے اگر سکول کی انتظامیہ میں اجازت نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے آپ گیون سرکمسٹانسز میں جتنا بیس پرفارم کر سکتے ہیں کریں جنہوں نے پڑھنا ہوگا پڑھ لیں گے جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوگا نہیں پڑھیں گے آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہوگی آپ پیرنٹس کو ضرور ہائلائٹ کر دیں کہ یہ اس کا کچھ کر لیں آپ ہم تو اس خاص لیبل پر چکے ہم اجازت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ یہ پٹائی والا معاملہ نہیں ہوگا ہم کچھ نہیں کر سکتے تو آپ سوشل سزائیں جو ہیں ان کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کریں بنسبت اس کے کہ آپ لوگوں کو فیزیکلی بیٹ کریں ٹھیک ہو گیا